بسم اللہ الرحمن الرحیم سالن کا ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ برابر ہر طرف سے اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن سا ہو جائے پھر اس میں ہری مرچیں ایڈ کریں گے تین سے چار یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں پھر اس کو لو فلم پہ ایک منٹ کے لیے ہی بس پکائیں گے اور یہ ہے چکن یہ میں نے بونلیس لیا ہے لیکن آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں ایک کے جی اور اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیشیز میں کٹ لیں گے اچھی طرح سے پھر اس کو مکس کر لیں آپ کچھ تھوڑے سے مسالے اس میں ایڈ کرتے ہیں حلدی جائے گی اس میں ہاف ٹی سپون نمک ٹو تھرڈ ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں آپ نمک کا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ نمک اس میں تھوڑا سا بھی ایڈ کریں گے تو وہ ہمیں بہت زیادہ فیل ہوگا فیپریکہ پاورڈر ہے یہ ایک ٹی سپون اور آپ سپائسی بنانے کے لئے چلی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ چکن جو اپنا پانی چھوڑے گا وہ سارا ڈرائے ہو جائے اور یہ سالن اچھی طرح اب بھنا گیا ہے تو اب اس میں دودھ ایڈ کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ایمل دودھ ایڈ کر کے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے اور جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے کریم اس میں جائے گی ٹو ہنڈرڈ ایمل پھر اس میں مسلسل چمچ ہلائیں گے اور میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور جب تقریباً آدھی کریم ہماری ڈرائے ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح سے گاڑی سی ایک گریوی بن جائے گی اور یہ گریوی آپ اپنے حساب سے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو خوشک سالن بنانا ہے تو آپ اس کو خوشک بھی کر سکتے ہیں اس میں ہرہ دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ زیادہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور کچھ دیر کے لیے اس کو ہم ڈھکن دے کر رکھ لیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار مسالے والی ملک شکن کڑا ہی بنی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اور اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ